بات کریں گے اتھر پردیس کے حمیر پور کی کہتے ہیں گروہ بن جیان پانا مشکل ہوتا ہے گروہ جو ہوتا ہے وہ اندھکار سے پرکاش کی اور لے جانے میں میل کے پتھر کی بھومی کا ادا کرتا ہے لیکن وہی گروہ یدی کسی کی اسمت کے ساتھ کھلوار کرنے لگے تو اس سے آپ کیا کہیں گے حمیر پور جلے کے سمیر پور تھانا چھیتر کے انترگت ایک قصبے میں پڑھائی کر رہی چھاترہ کے ساتھ چھڑکھانی کا ماملہ سامنے آیا ہے خبر کے مطابعت پیڑی چھاترہ روزانہ کی طرح سندیش اکادمی پہنچی جہاں وہ کوچنگ کرتی ہے پیڑی چھاترہ جب اکادمی پہنچی تو وہاں کوئی تھا نہیں جس کی وجہ سے وہاپس اپنے گھر لوٹنے لگی لیکن کوچنگ کلاس میں موجود ایک سکچک نے اسے روک لیا اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا جب چھاترہ نے اس کا ویروت کیا تو اس نے چھاترہ کو دھمکانا شروع کر دیا حالانکہ موقع پر کچھ انی چھاترہ بھی پہنچ گئے جنہوں نے شور سن کر آروپی ٹیچر کو پکڑنے کی کوسس کی لیکن وہ موقع سے فرار ہو گیا اس گھٹنا کے بعد گھر پہنچی پیڑیتا نے اپنے پریجنوں کو پوری آپ بھی تھی سنائی جس کے بعد پریجنوں کی شکایت کے آدھار پر پولیس نے کتھت سے چھک کے خلاف اپرادک معاملہ درج کر لیا ہے فلحال سے چھک کی گرفتاری ہو چکی ہے اور اسے جوڈیسیل کسٹڈی میں بھیز دیا گیا ہے یہ تین دن پہلے ایک چھاترہ کے پتا جی دوارہ تھانہ سمیرپورٹ میں ایک تحریر دی گئی تھی کہ اس کے کوچنگ ٹیچر نے اس کا ہاتھ پکڑا اس سمبند میں تھانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا تھا اور اسی کے کرم میں اس آدھیاپک کی گرفتاری کر لی گئی ہے اور آنے ساکشے کترت کرتے ہوئے ویدھک کاروائی اس میں کی جا گئی ایک مہنے سے کوچنگ پڑھے جا رہی ہوں پریجس کی تیاری کرتی ہوں تو آج آڑ وزے میں کوچنگ میں گئی تھی جب تو وہاں بھی بچے کوئی پسکت نہیں تھے صرف میں اکیلی تھی تو میرے سر سنیر کو سواہ نے مجھے روم میں بڑھایا پڑھنے کے لیے پڑھایا نہیں بلکہ چھین کھانی کرنے ہم نے اس کا ویروت کیا بچے آ گئے تھے ان کی آٹھ سن کر وہ بھگ گئے اس لیے ہم گھر اپنے دارے چلے